ہمارے ذریعی ادارے اس سلسلے میں دستاویزی پروگرام سنیے ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ فیصل آباد پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد ملکی معیشت اور اقتصادی استحکام میں خودکفالت اور ترقی شعبہ زراد کی ترقی کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں قومی معیشت کے اتار چڑھاؤ کا گہرہ تعلق زراد کی ترقی اور تنزلی سے وابستہ رہا ہے بلکل اسی طرح زرعی تحقیقات کا زرعی پیداوار پر اثر رہا ہے کیونکہ قومی معیشت کی مجموعی کارکردگی کا انحسار زرعی اجناس جیسا کہ کپاس، گندم، گنہ اور چاول جیسی اہم فصلوں کی پیداوار پر رہا ہے فیصل آباد میں ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ پاکستان کی زرعی ترقی کے لیے بطور انجن کام کر رہا ہے انیس سو باسٹھ میں جب لائل پر تحقیقاتی ادارہ اور پنجاب زرعی کالج کو الہتہ کیا گیا تو اس وقت یہ زرعی تحقیقاتی ادارہ ایوب ایگریکلچر ریسرچ کے نام سے مارز وجود میں آیا اور اب یہ ادارہ ملک کے عالی تحقیقاتی اداروں میں سے ایک ہے ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر فیصل آباد کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر عابد محمود نے ریڈیو پاکستان کو اس طرح تحقیقاتی ادارے کی کارکنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد یہ 1962 میں بنایا گیا تھا اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر اور عمومی طور پر پورے پاکستان کے اندر جو بھی ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں اور جو پھل وغیرہ گروہ کرتے ہیں ان کی جو نئی وریٹیز بنائی جائیں اور اس کی جو پروڈکشن ٹکنالوجی بنائی جائے تاکہ جو ذمیدار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری وریٹیز بنی ہوئی ہیں یا باغات لگاتے ہیں ان سے زیادہ زیادہ پیداوار لے سکیں تو اس حصلے میں یہ 1962 سے لے کے آج تک جو ہے یہ ذمیدار کی خدمت کر رہا ہے اور رفتہ رفتہ یہ اس کے اندر مختلف جو ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے وہ بنتے چلے گئے اس وقت اس کے پچیس انسٹیٹوٹ ہیں جو پورے پنجاب کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا ویٹ ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے جی طرف ایسل آباد کے اندر ہے کپاس کا ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان کے اندر ہے رائس ریسرچ انسٹیٹوٹ کالا شاہ کاکو ہے ان میں تیرہ جو ہیں وہ فیصل آباد کے اندر ہیں اور بارہ جو انسٹیٹوٹ ہیں وہ فیصل آباد سے باہر مختلف ازلاع میں ہیں برانی ریسرچ انسٹیٹوٹ چکوال کے اندر ہے جس کا کام ہے کہ جو برانی جتنے بھی یہ علاقے ہیں ان کے اندر جو جتنے بھی فصلیں یا باغات لگائے جا رہے ہیں ان کے مطلق ریسرچ کرے اسی طرح ہمارا ایرزون ریسرچ انسٹیٹوٹ بھکر کے اندر ہے ساؤت پنجاب کے لیے ہمارا ریسرچ انسٹیٹوٹ بھاولپر کے اندر ہے اس طرح مینگو کا ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان میں ہے سٹرس کا ریسرچ انسٹیٹوٹ سرگودہ میں ہے اس طرح باقی انسٹیٹوٹس ہیں سب جو انسٹیٹوٹس ہیں کہ ان کے اندر ہم جو ہیں مختلف جو ہے اپنی جو ورائٹیز ہیں جتنی بھی یہ پنجاب کے اندر کپاس کی ورائٹیز ہیں جہاں گندم کی ورائٹیز ہیں چاول کی ورائٹیز ہیں کماد کی ورائٹیز ہیں اور اس طرح باقی سب کراپس کی جتنی بھی ورائٹیز ہیں وہ اسی انسٹیٹوٹ کے جو ادارے ہیں ان کے اندر جو بنتی ہیں اور پھر جو ذمہ داروں کے پاس پنجاب سیٹ کارپیشن کے ذریعے ان کا بیج جاتا ہے اور وہ پھر اس کو گروہ کر کے اور اس کے ساتھ ہم پھر اس کی پروڈکشن ٹکنالوجی دیتے ہیں کہ اس کو کب بھی جائی کرنی چاہیے اس کو پانی کب لگانا چاہیے اس کی جو ہے خاد کتنی ڈالنی چاہیے اس کے جتنے بھی باقی پودے سے پودے کا کتنا فاصلہ رکھنا ہے اس کے اوپر سپرے قوم سے کرنے ہیں تو یہ سارے جو امور ہیں یہ ایوب ایریکلچر رسٹ انسٹیٹوٹ فیصلہ باد یہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ملک کی ترقی کے لیے جو زیتون ہے اس کا ایک بہت بڑا پراجیکٹ ہے ہمارے پاس ہم بھرانی علاقوں کے اندر ہر سال تین لاکھ سے زیادہ پودے جو ہیں وہ فری اف کاسٹ جو اپنے ذیمہ دار بھائیوں کو دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ڈرپ لگتی ہے اس کا پانی کا سورس اس کے اوپر سبسیڈی ہے تو اسی طرح یہ گندم کے اندر ہم ایسی وریٹیز بنا رہے ہیں جس کے اندر زیادہ زنگ ہو زیادہ آئرن ہو تاکہ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پر عورتوں میں اور بچوں کے اندر جو ہے وہ نیوٹیشن کی کمی ہے تو اس طرح ہم جتنی بھی وریٹیز بنا رہے ہیں ان کو ایک تو جو ہمارے جو موسمی حالات ہیں اور جس طرح جو کلائی میٹ چینج آ رہی ہے اس کو مدن نظر رکھ کے اور جس طرح ہمارے پاس ہم پانی کی کمی ہے تو ہم ایسے پودے تیار کر رہے ہیں تمام وریٹیز کے کم سے کم ان کو پانی کی ضرورت ہو اور کم سے کم بارش کے اوپر جو ہے اچھی پیداوار دے سکیں اور اس سے ہمارا جب ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور لوگوں کی جو خراکی اجزاء ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے اس سے ہم ایک بہتر قوم انشاءاللہ پیدا کر رہے ہیں ایوب ایگریکلچر ریسرچ کا مقصد اقتصادی ترقی کے لیے فصلوں کی اقسام میں محفوظ کرنے کی ٹیکنیک نئے پودوں کی دریافت مٹی اور پانی کے نمونہ جات کے تجزیعے کے بارے میں کسانوں کی مشاورتی خدمات مہجہ کرنے کے ساتھ ساتھ نئے بیجوں کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ بیماریوں کا تدارک جڑی بوٹیوں کی تلفی اور برامدات میں اضافہ کرنے والی نئی اقسام پیدا کرنا ہے اجوب ایگریکلچر ریسرچ نے فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے ذریع تحقیق ایک مسلسل عمل ہے یہاں منڈی اور عام سارف کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جس سے فصل کے پیداواری اخراجات میں کمی کے ساتھ ساتھ پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اس سلسلے میں مختلف فصلوں کی چار سو چوالیس نئی اقسام متعارف کرائی گئی ہیں ان اجناس میں گندم کپاس چاول کماد مکعی باجرا دالیں روغندہ رچناس چارہ جات سبزیات پھل اور پھول شامل ہیں ایوب ذریع تحقیقاتی دارہ فیصل آباد محکمہ ذرات حکومت پنجاب کے انتظامی کنٹرول کے تحت نازم اعلیٰ ذرات کی سرپرستی میں چل رہا ہے مین کیمپس کے علاوہ پورے پنجاب میں زمینی ساخت اور ماحول کی مناسبت کے حوالے سے بہت سی لیبارٹیاں ٹیسٹنگ سینٹر اور سب اسٹیشن تحقیقات کا کام کر رہے ہیں ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کی کارکردگی کے حوالے سے ڈائریکٹر ذرات فیصل آباد عبد الحمید نے کہا محکمہ زرات توصیف اس لبارٹ ڈویجن آج کل کاشکاروں کے لیے ربی کمپین چلا رہا ہے جس کے درات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا گندم کی کاش کے جو حدف ہیں وہ مکمل کیے جائیں اس کے علاوہ حکومت پنجاب محکمہ زرات نے جو کینولا کی کاشت اور جو ہماری تیل در جناس ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے جا کے ہمارے شہریوں کو تیل مل سکے اس وقت ہم نے تریباً ستر فیصد جو ٹارگٹ ہے کنولا سوئنگ کا وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے حکومت پنجاب نے اس سال مل پانچ ہزار پیکی سبسیڈی کا بھی اعلان کیا ہے ایک اکڑگی کنولا کی کاشت پر ہمارے پاس مختلف کمپنیوں کے اور یوب ذریعی تحقیقتی ادارے کے جتنے مزور شدہ بیج ہے کنولا کی وہ بھی موجود ہیں اس کے ساتھ سے جو گندب ہماری باہم فصلت کاشکاروں کی تربیت کے لیے ان کی تربیتی پروگرام کا اسلام نے چروع کر دیا ہے یہ دو مرحلوں میں ہماری ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی اس میں مختلف کاشکاروں کو جتنے ہمارے گاؤں ہیں وہ کور کیا جائے گا اور ہر گاؤں میں جا کر ہم کاشکاروں کو ٹریننگ دے رہے ہیں گندب کی مزور شدہ اقسام کے مطلق جتنی ہم نے کھار ڈال لی ہیں پانی کے مطلق پاری جتنی بھی پیدا باری ٹکنالوجی ہے اس کے مطلق ہم کاشکاروں کو ٹریننگ دے رہے ہیں اس ادارے کی مستقبل کی حکمت عملی میں کارٹن میں بی ٹی کا ڈبل جین اور جڑی بوٹیوں کے خلاف جین کو متعارف کرانا گندم کی زیادہ پروٹین فالاد اور زنگ کے اضافے والی اقسام کو پیدا کرنا تاکہ انسانوں میں غزائی قلت کو پورا کیا جا سکے باسمتی چاول میں ہائیبرڈ اقسام کی تیاری کماد اور دوسری فصلوں میں دالوں کی کاشت مکعی روغندار فصلوں اور سبزیات میں ہائیبرڈ اقسام کی تیاری بیٹ کے بغیر امرود اور کنوں کی اقسام تیار کرنا زیتون انجیر انگور اور زیادہ قیمت پانے والی خدور کی اقسام کو متعارف کروانا علاقائی ماحول کے مطابق زیادہ پیداوار لینے کی حکمت عملی اور فصلوں میں ایسی اقسام تیار کرنا شامل ہے جو بدلتے ہوئے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پانی کی کمی اور کم خاد کے استعمال سے بھی زیادہ پیداوار دے سکے ایوب ذریع تحقیقات ادارہ کی بدولت کسانوں نے پیداواری ٹیکنالوجی مناسب کاشت کا وقت کھاتوں کا تناسب بیج کی مقدار کاشت کے طریقے کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ جڑی بوٹیوں کی تلفی اور جدید طریقہ کاشتکاری کو نہ صرف سیکھا بلکہ پیداوار میں اضافے سے ملکی معیشت کو مضبوط بھی بنایا ابھی آپ نے ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ فیصلہ آباد کے بارے میں دستاویزی پروگرام سنا تحریر شاہد ڈوگر راوی محمد اسلم پروڈیوسر عمران حسن پیشکش ریڈیو پاکستان فیصلہ آباد موسیقی